موسیقی یہ بھائیں معلوم یہ کرتے ہیں کہ چار رکات فرض کے اندر چاروں رکات کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا جائز ہے یعنی فرض کی اگر کوئی مقتدی تنہا ہو تو وہ چاروں میں قرآن پڑھ سکتا ہے یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے اس کے بعد سورت بھی ملا سکتا ہے یہ جائز ہے تو کیا وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ امام کے پیچھے جو دو رکات نماز میں امام قرآن کرتا ہے تو اس کی قرآن مکمل ہونے کے بعد بچی ہوئی اپنی دو رکات میں یہ قرآن پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں پہلی سورت دوسری یہ کہ زہر اور اسر کی نماز میں جہاں امام آہستہ پڑھتے ہیں اور اس آہستہ کے اندروں کو آواز بھی نہیں آتی مقتدی کو قرآن پاک پڑھنے کی تو کیا اس صورت میں مقتدی اگر چاہے تو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے یعنی تو ان دونوں صورتوں میں مقتدی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا کیونکہ امام کی قرآت جو ہے وہ تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہوتی ہے تو اس لئے امام آہستہ سے پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے دونوں صورتوں میں صرف امام کے پیچھے شامل ہوتے وقت آوز بللہ یا سنا وغیرہ پڑھی جاتی ہے جو قیام میں پڑھی جائے گی اور وہ بھی جب پڑھی جائے گی جب امام نے قرآن پڑھنا شروع نہ کیا ہو اگر اس طرح سے کوئی شامل جماعت ہو کہ امام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنی سنا بھی ترک کر دے اور امام کو سنے اور جہاں امام کی آواز نہیں آتی تو وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ وہاں پر خاموش رہے قیام میں وہاں پر پڑھا نہیں جائے گا اور یہی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب لیٰذا آپ یہ چاروں رکاتوں میں تنہا اگر ہیں تو قرآت کر سکتے ہیں اور اگر چاروں میں آپ کے رات نہ بھی کرنا چاہیں دو میں کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے لیکن امام کے پیچھے خاموش والی دو رکاتوں میں بھی کچھ نہیں پڑھنا خاموش رہنا ہے اور جہاں زہر اثر ہے وہاں پہ بھی کچھ نہیں پڑھنا ہے